اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میٹو ون نیوز میں ہوں سام اجاز ہیڈ لیند اب جان چکے اور یہاں آپ کو بتا دے شلیں کہ کراچک زلہ کے ماری کے علاقے مواج گھوٹ میں زہریلی گیس سے متاثرہ 18 بچوں کی امباد کا انکشاف ہوا ہے جبکہ تمام بچوں کی امباد زہریلی گیس کے اخلاف سے ہوئی واکی کے بعد پلاسک بنانے والی چار فیکٹویاں سیل کر دی گئی ہیں ایک فیکٹوی مالک اور چار مزدوروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے زل انتظامیہ کے ماری کا کہنا ہے کہ مہکمہ صحت کی ٹیم نے جوائے وقوعہ پر جا کر تحقیقات کی ہے ٹیم نے زہریلی گیس سے امباد کی تزدیق کر دی ہے علی محمد گھوٹ اور مواج گھوٹ میں چلنے والی فیکٹویوں کے زہریلی گیس سے 18 بچوں کی امباد افتک ہو چکی ہیں جبکہ انتقال کرنے والے بچے سینے میں تکلیف بخار اور گلے میں تکلیف کا شکار ہیں جبکہ رہائشی علاقوں میں فیکٹویوں بنانے پر مکمل طور پر پابندی آئیت ہے علاقہ پولس کو علاقہ مکینوں کی جانب سے متعدد بار شکایت کی گئی مگر اس پر کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی کراوچی کا ظلہ کی ماری ہے جہاں مواج گھوٹ میں زہریلی گیس سے متاثرہ 18 بچوں کی امباد کا انکشاف ہوا ہے تمام بچوں کے امباد زہریلی گیس کے اخلاق سے ہوئی واقعے کے بعد پلاسک بنانے والی چار فیکٹرییاں سیل کر دی گئی ہیں جبکہ ایک فیکٹری کے مالک اور چار مزدوروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے کماری کی ظلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ محکم صحت کی ٹیم نے جوہ وقوع پر جا کر تحقیقات کی ہیں اور ٹیم نے زہریلی گیس سے امباد کی تزدیق کر دی ہے علی محمد گھوٹ اور مواج گھوٹ میں چلنے والی فیکٹریوں کے زہریلی گیس سے 18 بچوں کی امباد ہو چکی ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے ڈائریکٹر ہیل کراچی ڈاکٹر حمید کو سر سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے افسوسنا خبر سامنے آئی ہے 18 بچوں کی امباد کا بڑا انکشاف ہوا ہے جبکہ محکم صحت کی ٹیم نے جوہ وقوع پر جا کر تحقیقات بھی کی ہے تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے میرے اول تو وضاعت کر دوں کہ ابھی تک ایج گروپ یہ بچوں کی سسلے میں جو آ رہا تھا خسرا وہ اٹلیس نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے وہاں پہ اس ایریا میں بوسٹر ڈوز بھی کروایا ہے یہ پندرہ سولہ جن سے یہ سسلہ چل رہا تھا ڈیٹ کا اس میں مینلی ایج گروپ جو ہے وہ اب وہ ٹین یئر ہے بچے نہیں ہیں یہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس ایج گروپ کے ہیں اور کل ویریفیکیشن ہو جائے گی ساری انفرمیشن کی اسٹیڈی ہو رہی ہے اور کل ڈی جی ہیلتھ آفیس سے بھی ایک ٹیم اور سپیشلسٹ اور میری آفیس سے بھی جو ہے چیز سپیشلسٹ اور ہم کچھ اور بھی ایکسپار ڈاکٹر سرم کے ساتھ کل ہم وہاں ویزٹ کریں گے صبح دس بجے ڈی ایچو آفیس سے وہاں سے وہاں انسیجن سائٹ پہ رش کریں گے اور وہاں دیکھیں گے وہاں پہ ہو سکتا ہے سیمپلز وغیرہ لینے پڑے ایک سرے چیز کرانے پڑے جو ابھی پاپولیشن ہے وہاں ان کی اور اس لیہ سے دیکھ رہے ہیں ابھی انوائرمنٹ دپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی سٹیڈی میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی کچھ دیر پہلے تک وہ وہاں سٹیڈی کر رہے تھے کل ان سے بھی انفرمیشن شیئر ہو جائے گی کاز کا پتہ چل جائے گا کیا کاز ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی سی کے ماری کی جانب سے جو ہے یہ سب سے پہلے تزدیک کر دی گئی تھی کہ زہریلی گیس کے اخراس سے اٹھارہ بچوں کی جو ہے وہ امباد ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہاتیں امباد کیسے ہوئی ہے وہ ایک جو ہینڈ آؤٹ ہے ہماری ڈسٹی ایچو آفیس ہے وہ ایشو ہوا ہو ہے اس میں وہ چیست کی سائنس ہیں اچانک ڈسنیا سانس میں لینے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ڈیٹھ ہو جاتی ہے کھڑے کھڑے بچے گر جاتے ہیں اس ڈسنیا کی سائنس ہیں چیست کی سائنس ہیں اور وہ اسی انوائرمنٹ ریلیٹیڈ ہی ہیں اور ڈی سی نے بھی آج کافی ایکشنٹ لیے جو سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز تھی سسپیکٹڈ ہم کو بھی اس نے شاید ٹیپ کیا ہے ابھی یہ ہے کہ کل انوائرمنٹ والے بھی آئے میں کل اسٹیڈی ہوگی کل کارز پر پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ریزنس ہیں اس کے انوائرمنٹ ریلیٹیڈ ہے کوئی اور ریزن ہے ہل پتہ چل جائے گا اچھا ڈاکٹر صاحب رہائش علاقوں میں فیکٹریاں بنانے پر مکمل طور پر پابندی آئید ہے جبکہ علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاقہ پولیس کو متعلقہ تھانے کو ہم نے بار بار شکایت بھی کی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو سکی اس پر کیا کہیں گے میرے بھائی میرا یہ دومین بھی نہیں ہے کہ میں اس پر کمنٹس کروں وہ انوائرمنٹ پنسٹری اور ہیلپسٹیشن کا ایشو ہے میں ہیلٹھ کے ریلیٹیڈ ہوں اور میں اس کا ہی ریپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر حمید ہمارسہ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے آپ کا بہت شکریہ